السلام علیکم دوستو میرے نام ارسلان ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیو بکس 2377 جی پیو اسلام بہت دے نیسکا آپ میں جاب رہی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو پتاؤں گا آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سی ایسی ویکنسیز ہیں جن میں جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے جو ہے آپ نے اپنی سیریو گیا اور ان کو سمیٹ کروانی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو شروع کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو اپ ڈوٹ کریں آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملتے رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم نے ویکنسیز آئی ہیں یہاں پر جو ویکنسیز ہیں اس میں ہے اسیسٹینٹ ٹیکنیکل آفیسر وائلر اپیٹر اس کے بعد جونئر چارج من اس کے بعد تیکنیشن اس کے بعد جونئر اسیسٹینٹ اس کے بعد جو ہے ایڈبین سپروائزر اور جونئر اسیسٹینٹ اس کے بعد دیٹ ایٹری اپیٹر تو یہ والی ویکنسیز آئی ہیں ان میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں چودہ مہی ہے چودہ مہی سے پہلے پہلے آپ نے اپنے ڈاکمینٹس اگرہ سبمنٹ کروانے ہیں ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ایڈ ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ گر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اسیسٹنٹ ٹیکنیکل آفیسر جو بائیلر آپریٹر ہے اس کے لیے ایس پی ایس جو سکیل ہے اس کا وہ سیونت ہے اور پی تقریب بن ہے پچپن ہزار پی ہے اور یہاں پہ گر آپ دیکھیں تو فرسٹ بلاؤس بائیلر انجینئر سیڈکیٹ جو ان کے مجھے کالیفیکیشن ہے اس کے بعد جو ایکسپیننس او پہنے سال کا ہونا چاہیے جونیر چاشل میں جو میٹل سیڈکیٹ ہے اس کا سکیل نمبر فور ہے اور پی تین سال که ڈی ای ہی ہونا چاہیے فرسٹ بی این میٹل سال کی زورت نہیں ہے اس کے بعد جو ہے تیکنیشن کیلی کمیونکیشن اور یہاں پہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سکیل نمبر سکیل تھا ہے اور انتنیس ازار پانچھوڈ پہ اس کی جو پے ہے اور FSE مانگڑے ہیں Pre-Engineering with First VN یا Matric Science First VN with Two Year Apprenticeship Certificate in Relevant Field یعنی کہ دو سال کا جو apprenticeship ہونی چاہیے apprenticeship اکسر جو انڈسٹریز بغیرہ وہ کرواتی ہیں دو سال کا یہ کورس ہوتا ہے تو اس کا certificate ہونا چاہیے یا پھر FSE Pre-Engineering with First VN minimum دو سال کا experience ہونا چاہیے اور باقی یہاں پر یہاں پار سکتے ہیں جو ان کو چیزیں بغیرہ ریکوائے ہیں اس کیل وغیرہ یہاں پر یہ آپ سارے پار سکتے ہیں اس کے لئے وہ نیچے ہم دیکھیں تو Junior Assistant مطلب پوسٹ ہے تو اس میں جو ہے Admin Supervisor ہے اس کا جو scale 3rd ہے اور اس کی 27,700 کا pay ہے اور یہاں پر جو آپ دیکھیں تو اس میں FSE Icom, Dcom First VN ہونا چاہیے اور 6 ماہ کا جو Office Automation کا کورس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ان کے اس کا certificate ہونا چاہیے اور یہاں پر Experience of Administrative Affairs Massage function in adapted setups and organization will be preferred تو یہاں پہ سارا آپ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ Junior Assistant جو store ہے اس کے لئے بھی Experience in the field of store Rare houses in large industrial setup یعنی کہ جو Industries کے warehouse ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس Experience ہونے چاہیے اور یہاں پہ Last پہ جو ہے Data Entry کی ہے اور اس کی جو pay ہے 30,000 pay ہے اور یہاں پہ Matter with Science with Minimum Second ہوئی ہے آپ کی ہونے چاہیے اور 50% مارک سے اور 6 مارک کمپیٹر کورس ہونے چاہیے 5000 کی depression پر ہار یعنی کہ جو آپ کی مطلب speed ہے وہ 5000 depression پر ہار KDPH ہونے چاہیے Matter with Computer Science with Minimum Second Vision with at least 50% مارک with 5000 کی depression پر ہار تو یہ سیم ہی تھا تو یہ آپ کی مطلب اس میں qualification require ہے minimum to یہ relevant experience آپ کے پاس چاہیے آپ کو skill test آگے لکھا ہوا تو یہ آپ سارا پر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ان کی جو ہے basically information and condition آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے یہاں پہ یہی لکھا ہوگا کہ سیمیو کیسے جمع کروانی ہے اور last year سے پہلے کروا لیجئے گا یہ چیزیں ساری یہاں پہ لکھا ہے ایجنی منٹ بگیر ابھی یہاں پہ لکھا ہوئے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا یہاں میں ایک 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 چیز آپ بگیر جو ہیں اچھی ہوں گی تو یہ سارا پڑھ لیجئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو نیچے اگر آپ دیکھیں last پہ تو یہاں پہ لکھا ہے application giving full particular detail cv along with attested photocopies of academic جن کے آپ نے سارے academic records بگیر اور experience certificate بگیر اور اس کے بعد discharge جو بگیر servicemen ان کے لئے اس کے بعد cnac and one latest passport photograph تو یہ آپ نے سار لگا کے 14 مہی سے پہلے پہلے آپ نے یہ پہ ڈرس لکھا ہو ہے ڈیریکٹر 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 انٹرویو بگیرے کے لئے بلایا جائے گا اگر جب بھی مذہبہ کوئی short ڈیریکٹر ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے اور ہمارے چینک کو سبسکرائیز اور کے لئے شکریہ